او جی انڈیا میں گندم کی قلتوں بھی ہیں کہ ہماری گورنمنٹ انڈیا کیوں نہیں پیچ دیتی ہے ہمارا جو اتنا گندم پڑی ہمارے پاس ہمارے پاس تو بہت پڑی اس دفعہ ان کی پروڈکشن کام ہوئی ہے یہ کیوں کام ہوئی ہے یہ گلوبل وارمنگ کی ویسے کام ہوئی ہے کیونکہ جو ایوریج ٹیمپریچرز تھے وہ رائز کر گئی ہیں دو ڈگری سر نورتھ کوریا نے ساؤتھ کوریا کچھ چھڑنے کے لیے چھڑ کھانی کے لیے کوڑے کے بیگ جو ہیں کوڑا گندہ کوڑا ان کا جو ہے وہ اڑاڑا آکے ساؤتھ کوریا کے اندر پھینک کی ہسٹری بکس میں لکھا جائے گا جی it started with the bag of shit اب یہ تو نہیں ہو سکتا نا اسلام علیکم مصبت شو میں بہت بہت خوش آمدید میں ہوں اسر نظامی میرے ساتھ ہیں علی افتاب شوکر پلیز لائک اور شیئر کریں سر کیسے ہیں سر ہم پہ پہلے ہی الزام لگ رہے ہیں کہ ہم کسی نے کومنٹ کیا ہے کہ آپ ایلیٹیوں کو باتیں کرتے ہیں آپ تو مجھے خود ایلیٹیے لگتے ہیں اور اب آپ دیکھیں کہ اس موسم میں آپ اور میں دونوں کوٹ پہن کے آگئے ہیں تو یہ تو لوگوں کے شکوک و شبہات میں اضافہ ہو رہا ہے سر ایک تو یہ دوسرا سے لیکن پتا چلے کہ یہ یہی کوٹ ہے اس کے علاوہ کوٹس نہیں ہے اور یہ بھی توفے میں ملے میں تو یہی ہم پہن لیتے ہیں مطلب آپ نوٹس کر لیں پچھلے اپیسوڈ کوٹ یہی ہوں گے سر ہم کیونکہ ایلیٹ ہیں ہم پہنتے نہیں ہیں ہم زیب تن کریں واہ واہ سر بہترین اور سر یہ دیکھیں نا لوگ ایلیٹ جو ہے نا یہ بڑا سبجیکٹیو قسم کا ہے مطلب ایک بندے کے لیے جو ایلیٹ ہے وہ اگلے بندے کے لیے چال پھر لیلی ہے تو ٹھیک ہے سر ان کو لاغ رہا ہے ہم سر ہم نے بڑی اسٹیبلش کی ہے بڑی سختی سے اسٹیبلش کی یہ بات کہ ہم یہ کرنٹلی رہے ہیں سر وہ میں مطلب وہ ظاہر ہے یہ ہے کوئی دو ہزار میرے خیال میں بارہ پندرہ کی رپورٹ ہے تو اب اس حساب سے شاید تھوڑا سا اوپر چلا گیا ہوگا لیکن اس بارہ پندرہ کی رپورٹ کے مطابق جس کی ہاؤس ہولڈ انکم تین لاکھ پندرہ ہزار رپے ہے مطلب ایک بندے کی انکم نہیں ہاؤس ہولڈ وہ شاید پاکستان کے ون پرسنٹ میں آتا ہے تو ادھر ایلیٹ ادھر بڑا ساری ہیں پھر تو سارے بہت زیادہ لوگ صرف کلیکٹیو اگر آپ کہہ رہے ہیں اگر ایک شخص کا ہو تو پھر مان لوگوں پہ بڑا مشکل ہے کلیکٹیو یہ اگر تین سوہ تین ہو رہا ہے میں یہ ان علاقوں کی بات کرتا ہوں اگر وہ صرف سوہ تین لاکھ روپے پہ اگر ایک بندہ ون پرسنٹ میں آ جاتا ہے تو نیجے کتنا مسئلہ ہے یہ تو بات ہے سر کیجئے اس کو بھی کھولنا چاہیے اس بات کہ ہم نے کیا انڈیکسز کیا ہیں کہ پوورٹی لائن کیا ہے منم بیج کیا ہے ایلیٹ جو ہے وہ کیا انکم بریکٹ اور پھر ٹیکس کے اوپر بھی بات کریں گے سر وہ مجھے یاد ہے کہ میں نام نہیں لوں گا لیکن وہ ایک سنگر ہے بہت مشہور اور بہت اچھے بھی ہیں اس میں کچھ شک بھی نہیں ہے لیکن وہ ہوتا ہے نا کہ عموماً آپ سب سے ایکسپیکٹ یہی کر رہے ہوتے ہو کہ وہ بڑا آدمی بھی ہمبل ہوگا حالانکہ ہونا نہیں چاہیے ہم اس کو یہ کہہ نہیں دے کہ ہمبل ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے لیکن پتہ نہیں کیوں آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں ہر ایک سے کہ وہ ہمبل ہی ہوگا میں ادھر بیٹھا ہوں تو بڑا عجیب سے لگا کہ وہ گانا ڈسکاس ہو رہا تھا جس بندے نے گانا جو کنسیف کر رہا تھا اس کو وہ کہہ رہا تھا کہ میں ایک اس طرح کی چیز سوچ رہا ہوں لیکن اس کو جو ہے یہ بڑا مشکل ہوگا گانا کیونکہ اس میں یہ ایلمنٹ بھی آنا چاہیے اور ایسے بھی ہونا چاہیے اور ویسے بھی ہونا چاہیے تو وہ بندہ بیٹھے ہیں تو اس نے پورا سنکے تو اس نے کہا بڑا بڑا سٹ آ رہے ہیں اور بڑا تچھے بھی ہیں کر دیں گے یہاں بیٹھے کیوں ہیں یہ جو آپ کے بری بات ہے نہیں کہ سر گنجلیں کھولنے ہی تو بیٹھے ہیں یہی تو کہاں میں سر مارا اور یہ کریں گے سر جن کے لئے کر رہے ہیں سر ویسے اب تھوڑا سا نا ان کو جو جن پیپ ٹاک دی تھی ہم نے آڈینس کو اس کے بعد سے بڑا ریسپونس ہے ہلکا سا لائکس بڑے ہیں ہاں لائکس بڑے ہیں تو ٹھیک ہے سر ایستہ ایستہ حالانکہ ابھی بھی مطلب وہی دیکھیں کہ اگر تین ہزار لوگ دیکھ رہے ہیں اور ڈیڑھ سو لائک ہے تو بات وہاں نہیں پہنچی لیکن چلو سر دیکھیں نا آپ سر قطرہ قطرہ کریں آپ چاہتے ہیں کھول گیا آیا سارا ایسے نہیں ہو سکتا آپ چاہتے ہیں کہ جیسے ال واسا ہمیں پانی دیتا ہے بیسے ہی لائکس ہیں یہ قطرہ قطرہ سپریم کورٹ کازیفہ ایستہ صاحب ایک خط لکھا انہوں نے جو یوکے کی طرف سے ہائی کمیشنر پاکستان میں جین میریٹ ہو آسمان جانگی کانفرنس ہو رہی تھی تو اس پہ انہوں نے بات کی کسی چیز کے بارے میں کہ ڈیموکرسی کی اوپر بات کی کوئی لیکچر دیا انہوں نے کہ ڈیموکرائٹک چیزیں کیا ہوتی ہیں اور سوشل انکلوزن کیا ہوتی ہے اور اس قسم کی ٹینجنٹس کو ٹچ کیا یہ میریٹ صاحبہ نے اور سپریم کورٹ کو بھی کچھ انہوں نے کہا کہ آپ کی جیڈیشنی کی بھی بڑے رول ہے انکلوسیو ہونا چاہیے کوئی لمبی چوری کافی انہوں نے آسمان جانگی کانفرنس ہوئی تھی ایک دو ہفتے پہلے اس کے اندر ہی بات کی تھی تو قائد صاحب نے ایزی نہیں آئے انہوں نے خط ان کو بھی لکھا ہے اور جو چیف جسٹس یوکی ہیں اور لیڈی چیف جسٹس یوکی ہیں وہاں لیڈی چیف جسٹس بھی ہوتی ہیں ان کو بھی یہ خط کی کپی پھیجی ہے کہ باقی سب کچھ تو ٹھیک ہے ہم اپنا تو مانتے ہیں ہم تو بہتر کر رہے ہیں اپنے آپ کو لیکن آپ کی جو ماضی کی کلونیل جو مسٹیکس ہیں جن کو آپ تسلیم کرتے ہیں ان کو تو تھوڑا اڈریس کریں نا آپ ایک پبلک فورم پہ یا جن ممالک کے ساتھ یا آپ کا تعلق و ہستہ رہا ہے اس قسم میں جو ظاہر ہے ہم بھی تھے ہم تو نہیں تھے خیر تب تک پورا انڈیا ہی تھا لیکن ظاہر ہے ہم بھی اس سے ایفیکٹڈ تو ہیں تو اس کو پہلے کر لیں اور پھر آپ لیکچر بازی ضرور کریں جمہوریت پہ اور جمہوری نظام پہ اور سوچل انکلوجن پہ اور اس طرح کے چیز پہ کیونکہ وہ پوائنٹ اشارہ صرف ان کا اس طرف تھا کہ جی یہ جمہوریت کی بات ہے تب اچھی لگتی ہے جب آپ نے سو سو سال جو ہے جمہوری نظام تو نہیں تھا نا وہ تو بادشاہت تھی بالکل توٹل تو مجھے یہ خط پڑھ کے اور یہ خبر دیکھ کے مجھے یاد آگے ششی طرور صاحب ششی طرور تو دیکھیں چھوڑتا ہی نہیں وہ آکسپورڈ یونین ہو جائے وہ الجزیرہ ہو جائے وہ ڈیبیٹ ہو جائے بڑا دانشور آدمی ہے اور اس کا سنگل پوائنٹ ایجنڈر ہوتا ہے وہاں پہ منسٹر بھی ہیں تو وہ اس ایشو کی اوپر جتنی کمانڈ ہے نا ششی طرور کی وہ میں نے کسی اور کے نہیں سنے وہ مطلب کوٹ کرتے ہیں کہ ہم نے کیلکلیٹ کیا ہے کہ اگر آپ نے جو تب مال سارا آپ انڈیا سے لے کے گئے اور آپ نے اپنے اکانومیز اور اپنا سارا کو جو بنا لیا تو اگر وہ یہاں رہنے تھے تو بلکل ٹھیک جانا تھا کچھ آپ تتڑی آن دی کو لوڑ نہیں سی تو یہ پوائنٹ ہے تو کاج ویسی صاحب نے بھی یہی بات ان کو ٹریکٹ مالی جا کے ہاں جی تو وہ بات تو یہ ٹھیک ہے لیکن ششی طرور صاحب جو ہیں وہ تو ایک مطلب سیول سوسائیٹی کے ممبر ہونے کے ناتے یہاں ایک ایم این اے ایم پی اے ٹائپ ہونے کے ناتے وہ تو یہ کرتے ہیں یہاں پہ چیف جسٹس آف پاکستان جو بھی جس کے ریٹائر بھی نہیں ہوئے ابھی مطلب موجود ہیں وہ یہ لکھ رہے ہیں اور کیونکہ بیسیکلی شاید اگر ایف آئی ریمیمبر کریکٹی تو یہ جس ایونٹ کا ذکر کر رہے ہیں اس پہ شاید کسی نے آکے اس طرح کی بات کی تھی کہ جو بلے کا سیمبل لے لیا گیا ہے اس قسم کی چیزیں جو ہیں وہ غیر جمہوری ہیں تو اس کا انہوں نے جواب دیا ہے کہ جی میں نے تو فیصلہ میرٹ پہ کیا تھا اور پھر وہ شاید اس میں لیٹر میں جو ہے وہ غازہ بھی گھوم کے آئے ہیں اور بھی بہت ساری چیزیں انہوں نے اس میں اڈریس کی ہیں شاید جی جی کیا کیا تو بنیادی بات یہ ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان سرونگ جو ہے نا وہ جواب اگر دینا چاہ رہے ہیں تو پھر اس کو سب سے پہلے تو جواب دینا چاہیے جو لوکل آوازیں اٹھتی ہیں مطلب اگین ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے غلط فیصلہ کیا تھا یا ان کا کوئی بھی فیصلہ غلط ہے لیکن بہرحال بہت سارے فیصلوں پہ آوازیں اٹھتی ہیں اور یہ حق ہوتا ہے ایک دفعہ فیصلہ آگئے ہے تو اس کے بعد ہر کوئی کومنٹ کر سکتا ہے سو یہاں پر بھی بہت ساری انگلیاں اٹھتی ہیں آوازیں اٹھتی ہیں اس کو انہوں نے ایڈریس نہیں کیا کیونکہ برطانوی ایک شخص نے کہہ دیا تھا تو ان کو لگا کہ اس کا جواب دینا چاہیے یہ ہے اس میں مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا سی پرابلمیٹک بات باقی ظاہر ہے کسی کو ان کی مرضی ہے جس کو مرضی جواب دیں نہ دیں اور ملکہ آپ کسی خط لکھنے سے تو ہم نہ انکریج کر سکتے ہیں سر سینی آ چل خطوں کا چال رہے ہیں لیٹر بازی جو ہے نا سر ایک اچھے کلم سے زبردست ہینڈ رائٹنگ کا جو خط ہوتا ہے نا اچھے کاغذ پر لکھا ہوا اس کا امپیکٹ ہی بڑا ڈیفرنٹ ہوتا ہے سر بڑا ڈیفرنٹ ہوتا ہے امپیکٹ لیکن مجھے نہیں پتا کہ آپ نے آخری دفعہ کب کلم تھام کے کوئی لمبی تحریر کرنے کوشش کی تھی سر وہ جو مسل بچپن میں ڈیویلپ تھے ہمارے اب وہ ختم ہو گئے ہیں تھوڑی دیر بعد فورا ہم درد کرنا شروع ہوتا ہے بلکل بات ایسے ہی ہے لیکن صدی اللہ مجھے تو در لگتا ہے کہ یہ جو خط خط لکھنے کا طریقہ کار ہے آپ کو پتا ہے یہ ایک مضمون کے طور پر سکولوں میں پڑھایا بھی جاتا تھا کہ یہ خط کیسے لکھنا ہے ڈریس کا لکھنا ہے یہ وہ سارا ایک طریقہ کار ہوتا تھا تو یہ ہماری نیکس جنریشن جو ہے ان کو تو ضرورت ہی نہیں ہے سیکھنے کی ہاں ان کو ضرورت نہیں ہے سیکھنے کی اور اصل میں یہ جو میڈ جنریشن تھی شاید یہ تنگ ہوئی ہو کہ انہوں نے سیکھا اگر فارملی نہیں سیکھا اور بیچ میں ان کو لکھنے بھی پڑ گئے اب تو صرف چیٹ جی پی ٹی کو بتاؤ کہ خط لکھنا ہے وہ سارا فورمیٹ فورمیٹ خود ہی کرتے گا خط کا ایک زمانہ میں ہو گیا تھا کہ آپ دیجٹائز کرتے تھے اس خط کو کیسے کرتے تھے لکھتے ہاتھ سے تھے اس کو فیکس کرتے تھے پھلا کہ میرے ہاتھ سے لکھا ہے لیکن آپ کو فیکس کرتی ہے تو یہ بھی چیز دیکھی ہم نے بہت کم اپ لانگ ویس ہے بہترین ہے خط خود کے سر اس کا جو طریقے کار ہے نا جو کام ہے وہ بہت پرسنلائز ہوتا ہے صرف دیکھیں غالب نے تو ڈیڑھ سو سال پہلے کہہ دیا تھا کہ دے کے خط مو دیکھتا ہے نامہ بر ایک پیغام میں زبانی اور ہے تو صرف جو ووٹس ایپ وائس نوٹ کا مزا ہے نا اگلے تک بات ایسے چیر کے پہنچتی ہے دیکٹ پہنچتی ہے ٹیکسٹ تو دیکھیں نا lost in translation بڑی چیزیں ہو جاتی ہیں اگلے کو لگتا ہے آپ نے بڑی پیار سے بات کی یہ بڑا رود ہو رہا ہے اس کو میں نے کیا کہا وائس نوٹ جائے نا وہ سب کچھ بتا جاتا ہے سر بارہ دکٹر افان کیسر famously known as ڈاکٹر سموسا یہ پاکستان کے سب سے بڑے میڈیکل یوٹیوبر ہیں اگر ان سے آپ پوچھیں گے تو یہ بتائیں گے آپ کو کہ میں پاکستان جنہوں سے بڑا میڈیکل یوٹیوبر ہوں تو ان کی اوپر ایک وینڈرز نے ویجٹیبل وینڈرز فروٹ وینڈرز نے دس کروڑ روپے کا مقدمہ کیے کیونکہ انہوں نے اپنی ویڈیو میں بیٹھ کے گا کہ جو تربوز ہے اس میں آرٹیفیشل کلر ڈال کے اس کو لال مزید کیا جاتا ہے جس پہ فروٹ وینڈرز نے دیکھا کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ اتنا اس کے اندر پانی وغیرہ چیز ہوتا ہے وارٹر میلن کے اندر تو وہ رنگ چھوڑ جائے تو اور اس سے ان کو ظاہر ہے لاؤس فیل کرتے ہیں سیل کا کہ مطلب لوگوں کو لگتا اگر آرٹیفیشل نے اس کے اندر کلر ڈالا ہے تو یہ ساری سر معاملہ چال رہا ہے ہاں جی یہ ڈاکٹر آفان صاحب سے میری ایک دفعہ ملقات ہوئی بھی اچھے بھلے مانس آدمی ہیں سو مجھے نہیں پتا کہ اس میں حقیقت کیا ہے لیکن یہ اس طرح کی ویڈیوز جو ہیں یہ پہلے تو یہ کافی عرصے سے سرفس کر رہی ہیں کہ جس میں وہ بتایا جاتا ہے کہ جی وہ دکھایا جاتا ہے بلکہ کہ تربوز کو چار جگہوں سے انجیکشن لگے میں ہیں اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ وہ بیسیکلی اس طرح کی جو ویڈیوز آتی تھی ان کا کوئی فیس نہیں تھا ہوتا یہ بس تربوز ہے انجیکشن لگے میں ہیں اور پچھا کو بوئی سوور آ رہا ہے کہ تربوز نہ خریدیں اس کو اس طرح سے میٹھا اور لال کیا جاتا ہے اچھے انہوں نے جو ہے وہ شاید اپنے فیس کے ساتھ کر دیا پورا اس پہ جو ہے وہ فروٹ وینڈرز نے کہا جی کہ ہماری تو سیل بہت گر گئی ہے ہمیں اتنا نقصان ہو گئے اور انہوں نے کہا جی کہ یہ ہمیں کر کے دکھائیں کہ یہ کیسے ہوتا ہے کیونکہ اگر اس کو انجیکشن لگایا جائے گا تو وہ ایونلی ڈسٹریبیوٹ تو نہیں ہوگا وہ تو کسی ایک جگہ پہ کونسنٹریٹ ہو جائے گا بلکل صحیح بات ہے سو یہ مطلب وہی ملی چیز ہے کہ اگر تو آفان صاحب نے اس کو چیک کر لیا تھا تو زبردست ہے وہ کیس بھی جیت جائیں گے اور ویسے خیر کیس تو اس ملک میں کیا ہی ہوتا ہے لیکن کیمرہ ٹی وی پرسن تو باقی اگر انہیں نہیں کیا تھا دیکھی دکھائی آگے چلا دی تھی تو اور اس کی ویعہ سے لوگوں کا اگر نقصان ہو گیا تو اس پہ سوری کہتا ہی مطلب کیا ہو سکتا ہے اور زیادہ تو باقی یہ ہے کہ سر I don't know میں اس پہ کوئی کامنٹ نہیں کہتا ہے یہ ہو سکتا ہے کیا نہیں ہو سکتا ہے لیکن یہ فوڈ کلرنگ and all that it has come a long way اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ آپ یہ جو مطلب ہوتا ہوتا ہے مطلب اس کی different ہوتے ہیں کہ مطلب یہ جو فوڈ کلر جو ہوتا ہے یہ جو basically کھانے کی چیزیں کے لیے لیدہ ہوتا ہے پینے کی چیزوں کے لیے لیدہ ہوتا ہے پھر اس میں ہوتا ہے یہ تھا کہ شروع میں جو پینے والی چیزیں ہوتی تھی وہ جب اس کو آپ فوڈ کلر ڈالتے تھے مجھے یاد ہے تو وہ کچھ دیر تو وہ رہتا تھا اس کے بعد اس کا رنگ والا پارٹ نیچے بیٹھ جاتا تھا اور اوپر کلیر ہی ہو جاتا تھا لیکن اب جو ہیں وہ ایسے ہیں کہ وہ آپ ایڈ کرتے ہو تو وہ پورے کو کلر کر دیتے ہیں اور وہ کلرڈ ہی رہتا ہے اور وہ پانی کی حد تک تو اس کو ڈسٹریبیوٹ بھی ہو جاتا لیکوڈ کی حد تک اور یہ سارے سوال پوچھنا چاہ رہے ہوں گے کہ مجھے کیسے پتا ہے یہ مجھے ایسے پتا ہے کہ سر وہ جو پانی لینے والا جو وہ ملتے ہیں باہر سے آپ کو اگر چاہیے نا کہ میٹھا پانی آپ لگا دو پرندوں کے لیے اور ان پرندوں کے لیے جن کی وہ بیک لمبی ہوتی ہے اور وہ اس کو آکے اس میں سے پیئیں تو وہ جو ہے آپ پانی میٹھا کر کے ڈال دو تو وہ ان کو تو نہیں پتا کہ یہ میٹھا پانی ہے تو وہ اٹریکٹ اس طرح سے نہیں ہوتے تو وہ بلکہ جہاں سے ہم نے خریدا انہوں نے ہمیں بتایا بعد میں جب ان کو کانٹیکٹ کیا کہ جی آپ نے ہمارا ڈبا نہیں دیکھا آپ نے کہا جی یہاں دیکھیں تو کہتے ہیں اس میں دیکھیں لیکوڈ لال رنگ ہے سو اس کو لال کریں پھر وہ آئیں گے سو اس طرح ہمیں وہ پتہ لگا کہ جی یہ پہلے کیا مسئلے تھے اور اب کیا جددہ آگئی ہے سر آپ کے پاس پہلے میں کافی ٹائم ہوتا تھا آپ کے بڑی آپ کے جی ایکسپیرمنٹیشن ہے اب شکرہ آپ کو تجزیہ پہ لگے اورنا آپ کو کافی چیزیں دی جو ہو رہی تھی سر ایسا میں یہ دیکھیں نا کہ وہی بلی بات ہے کہ ایک بندہ ہوتا ہے جو پیسے کمارا ہوتا اس کے پاس وقت ہی نہیں ہوتا ایک بندہ ہوتا ہے جو پیسے نہیں کمارا اس کے پاس وقت ہوتا ہے اور چیزیں کر لیتے ہیں ہاں اب ان ریٹروسپیکٹ ہی آپ دیکھ کے فیصلہ کر سکتے ہو کہ کون بہتر رہ گیا کس کی زندگی بہتر تھی اور ظاہر ہے دنیا میں ایک طرح کے لوگ تو ہوتے نہیں ہیں کوئی بندہ کہے گا کہ اس کی بہتر تھی اور کوئی بندہ کہے گا اس کی بہتر تھی تو بھائی ایسی ہی ہے سر ایسی بلکل سر اور اسی نکتے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ ایسی ہی ہے ایک اور خبر کر لیتے ہیں جس کی نشاندہ ہی زیر یونی صاحب نے کی ہمارے لیے اور وہ بڑی پرٹنٹ ہے پاکستان کے لیے حالانکہ ہے انڈیا یہ خبر تو اجی انڈیا میں گندم کی کلت ہو گئی ہے ایک مسئلہ پڑ گیا وہاں پر اور انہوں نے گندم ایکسپورٹ اپنی بین کر دی ہے فیلال سو پانچ بائیس تیس کی جو کراپ ہے ان کی یہ بلکل ان کی نا لویسٹ مدد گئی ہے اور یہ دنیا کے نمبر ٹو بڑے ہیں گندم کے انڈیا جو ہے سو کراپ جو ہے چھے شہریہ پچیس فیصد کم ہوگی گورنمنٹ کا اسٹرمنٹ تھا ایک سو بارہ ملین میٹرک ٹن جو اس میں چھے شہریہ سکس پرسنٹ کم ہوگی سکس پرسنٹ لوگوں کو سنن کے لگتا کتنی زیادہ نہیں ہوتی لیکن ایک سو بارہ ملین میٹرک ٹن کی بات ہو رہی ہے تو اس میں سکس پرسنٹ کی آپ ویلیو لگا لیں اور وہ کمی جو جو ہوگی والیومز جو اتنے بڑے ہو تو سکس پرسنٹ بھی بہت میٹر کرتا ہے اور اب جو سٹیٹ ملینم پرائس ہے ان کی وہ ہے دو سو پچھتر روپے پر ہنڈرڈ کیجیز اور وہ دوسرا ان کے ریزرب ہمارا بھی ریزرب ہوتے ہیں ان کے بھی ریزرب ہوتے ہیں کہ وہ ساڑھے ساتھ ملین میٹرک ٹن پر ایپرل میں پہنچ گئے تھے سولہ سال میں ان کا یہ لوسٹ فگر ہے اور گورنمنٹ کا جو فلار میلرز بغیرہ کو انہوں نے داس ملین ٹن ان کو بیچنا پڑا ہے اس طرح کافی زیادہ چیز ہیں یہ آپ کو ساری سیملر ٹونز نظر آ رہے ہوں کہ جو بھی ہم اپنے گندم کا ایسے سے گزر رہے ہیں گزر تو نہیں چکے ہم گزر رہے ہیں اس پر سے سویسر مجھے اس چیز ساری چیز پڑھ کے پر اچھا ایڈیا ہے بلکہ یہ اگن زیادہ چیز ایڈیا تھا کہ ہماری گورنمنٹ ایڈیا کیوں نہیں پیچ دیتی ہے ہمارا جو اتنا گندم پڑی ہمارے پاس ہمارے پاس آپ کھول دو اچھا یہ بلکل ٹھیک بات ہے اور یہ جو ہے ہم نے اسی شو پہ بیٹھ کے کئی دفعہ کیوئی ہے کہ جب پاکستان یہ بات کرتا ہے نا کہ جی انڈیا سے اب تعلقات اچھے کرنے ہیں اور وہ الیکشن سے پہلے ہو رہا تھا کہ جی میاں صاحب کی حکومت بنوا دیتے ہیں میاں صاحب کی حکومت آئے گی تو انڈیا سے تعلقات اچھے ہو جنگے تو ہم یہی کہہ رہے تھے کہ یار اب کسی شخص کی وجہ سے کسی ملک کے ساتھ تعلقات نہ اچھے ہو سکتے ہیں نہ برے ہو سکتے ہیں اب وہ ٹرائبل سسٹم ختم ہوئے بہت ٹائم ہو گیا انڈیا کے ساتھ آپ نے تعلقات اچھے کرنی ہے تو میں آپ کو بتا دیتوں کیسے کرنی ہے آپ بارہ بلین کے جو ہے ٹماتر امپورٹ کرنے انڈیا سے تعلقات اچھے ہو جائیں گے اس میں ایسے کونسی راکٹ سائنس ہے تو اسی طرح ہم نے جب یہ کھولا ہوگا ہم ان سے چیزیں مگوارے ہوں گے تو شاید جب ان کو ضرورت پڑے گی تو وہ بھی مگوارے لیں گے اور ان کو مگواری چاہیے ان کو اس میں ہچ کی چارٹ نہیں ہونے چاہیے دوسرا جو اس میں سب سے زیادہ اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو اس دفعہ ان کی پروڈکشن کم ہوئی ہے یہ کیوں کم ہوئی ہے یہ گلوبل وارمنگ کی ویسے کم ہوئی ہے کیونکہ جو ایوریج ٹیمپریچرز تھے وہ رائز کر گئی ہیں دو ڈگری ٹھیک ہے اور ابھی یہ ہم بڑے عرصہ سے ہی بھی اسی شوہ پہ بات کر رہے ہیں کہ جب یہ چار ڈگری رائز کریں گے تو پھر یہاں پہ بہت ساری کراپس ہونی بند ہو جائیں گی یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اور اس میں بھی وہ ازیار نے جو ہے نا سب سے امپورٹنٹ بات کی تھی کہ یہ جو آپ لوگ پچھلے تین چار اپیزوڈ سے پاکستان انڈیا دوستی دوستی کر رہے ہو وہ دوستی ہو نہ ہو اور چیزوں میں مطلب ہو جائے تو بڑی اچھی بات ہے لیکن یہ کلائمیٹ ایک ایسا معاملہ ہے کہ اس کو اگر ہم نے اکٹھے مل کے ڈیل نہ کیا تو یہ کوئی ایک جتنے مرضی اچھی نیک نیتی سے ہے اور جتنے مرضی اپنے ریسورسز لگا کے بھی کرنے کی کوشش کرے وہ کار نہیں پائے گا کیونکہ یہ تو مسئلہ وہ افغانستان سے لے کے تو اینڈ تک ہے نا یہ تو کمبائنڈ ایفٹ ہوگی تو ہوگی نہیں تو یہ نہیں ہوگا اور نقصان اس کا کسی ایک ملک کو نہیں ہوگا تمام سماغ بورڈر لیس ہوتی ہے انسانی بنائیوی جو حدود ہیں ہر ملک کی بورڈر جو ہیں اس سے اندر وہ نہیں رہتی یہ انہوں نے یہی کہا تھا کہ یہ کابل سے لے کے نپال تک جو بھی سارا بیچ میں سب کچھ جو آتا ہے اس سب کا مسئلہ ہے سماغ یہ سب کو تمام طور پر خود مل کے مشترکہ طور پر حل کرنا پڑے گا تو یہ تو ایک فیکٹ ہے اور انڈیا اگر اس کو سیاسی کرتے رہیں گے تو اس سال ان کی کاشت اچھی نہیں ہوئی اگر اس سال اس سے شاید بری ہو ایک سال اچھا نکل جائے پھر بری ہوگی لیکن آہستہ آہستہ جو ترجیکٹری گراف ہے اس میں آنا شروع ہو جائے کہ بری ہارویس زیادہ ہو رہی ہیں اچھی کام ہو رہی ہیں تو اب کیا کیا جائے جہاں پہ ہم یوٹلائز کر سکتے ہیں اس کو بہتر ہم کریں جہاں وہ کر سکتے ہیں وہ کریں کلیکٹیو ایف ایف ایڈی ہوگی ہم کال پرسوں بھی یہی بات کر رہے تھے کہ کلیکٹیوی ہم ہوگا جو بھی ہوگا بلکل اور دوسرے یہ کہ یہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے اگر ہارویس خراب ہو رہی ہے تو اس کا اثر تو پھر ہم پہ بھی تو پڑے گا ہمارا کونسا ڈیفرنٹ کلائمیٹ ہے ہاں نہیں ہمیں پڑے گا اور آپ کو جو کاشتکار ہے اس کو پھر اپنا پورا جو سائیکل ہے وہ چینج کرنا پڑے گا اس چیز کو منتظر رکھتے ہوئے بلکل سائیکل چینج کرنا پڑے گا اور دوسری چیز یہ ہے کہ کاشتکاروں کو جو ہے تعلیم لینے کی ضرورت ہے مارڈن طریقوں کے مطابق جو کہ اگین کوئی باہر سے ہی آ کے دے گا میں تو نہیں پتا کہ کیسے ہوتا ہے وہ اور بات ہے انڈیا خیر بہت آگے ہے مارڈن کاشتکاری ٹیکنیکس میں تو ان سے بھی مددل لی جا سکتی ہے اور پھر اگین کچھ چیزیں ہیں جو آپ کے کنٹرول میں نہیں ہیں مطلب جس طرح سے وہ ہم نے اکثر سنیا ہے کہ اگر چار ڈگری کا رائز آ گیا تو پھر کچھ کچھ جگہوں پہ تو نہیں اکھ سکیں گے بلکل سر بارال چلے دیکھتے ہیں اس کو بھی فالو کرتے رہیں گے کوپتہ نہیں لیٹر آجے گی گندم فورج بھیج دو تو ہم بھیج دیں کو تیار ہوں گے بلکل اٹ فیئر مارکٹ پرائس بسم اللہ بارال سر اجازت لیتنگ سے سر ایک خبر بہت امپورٹن سر رہتا ہے سر کوریا والے اوہ سر سر نورتھ کوریا چھا گئے اللہ ہم آف کرے بلکل نہیں چھایا بڑی غلط چیز کی انہوں نے سر نورتھ کوریا نے ساؤتھ کوریا کو چھڑنے کے لیے اور انہوں نے اپنے کچھ ریزیڈنٹس کو ساؤتھ کوریا نے کہا ہے کہ آپ گھر سے باہر نہ آئیں انہیجینک ہے بیماریاں ہیں اور ہم کلیر اپ کریں گے تاب آنا باہر یہ سر ہوا ہے سر یہ مطلب ظاہر ہے ہسنے والی بات تو نہیں ہے لیکن بہرحال ہے ویلیشن ہے انٹرنیشنل ائر سپیس کی بورڈر سکی بڑے بڑے سنگیل زم آتا ہے آپ ہسی جا رہے لیکن سر یہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس پہ جنگ نہیں ہو سکتی مطلب سو اس پہ فوجیں نہیں آئیں گی کہ آپ نے کوڑا بھیج دی ہسٹری بکس میں لکھا جائیں گے جی سٹارٹڈ ویڈ 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 اب یہ تو نہیں ہو سکتا رہا تو اس میں یہ میرا شغل ہے باقی میں اس سے مجھے وہ بھی یاد آگیا کہ وہ جب ہوملس کرائسز لے میں بہت زیادہ ہو رہا تھا تو انہوں نے بسیں بار بار کے ٹیکسز بیج دی اور پھر انہوں نے پیغام بیج رہا تھا کہ ایک اور بس آئی تو پھر جانگ گئے تو یہ صرف بہت ویڈ کریٹیو اور ہم اس کی مضامت کرتے ہیں بہت ویڈ مضامت کرتے ہیں کریٹیو ہے گوڈ کانٹنٹ ہے ساؤت کوریا کے جو لوگ تمام تنظامی ہیں ان کو ٹف ٹائم ملا ہوگا اس کی اوپر لیکن اسے ٹریننگ بھی ان کے چیز کے اگر ان کے لوگ جو ہیں وہ تھوڑا یہاں بھلا ان کے اندر آج کہ جدر دیکھے کڑا سٹی جا رہے تو ان کی ٹریننگ ہی ہوگی ہے یار ایسے کرنا ویسے وہ کریں گے نہیں کبھی یہاں پہ گاڑی کے شیشہ نیچے کیا یہ پھینگ دیا مجھے بڑی الجن ہوتی اس چیز سے کڑا گاڑی کے اندر رکھو چلیں 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 چھوڑا بات سسٹم تو ہے اب ابھی بھی لوگ عادت سے مجبور دو ازار چوبیس میں مجھے نہیں پتا کتنے کو مولک رہے گی ہیں جو ابھی تک کو آگ لگ ساؤتھ کوریا کر رہا آج کار لیکن ساؤتھ کوریا تو بھیج دائے کئی اور باقی دنیا نے کوئی طریقے نکار لیں کوڑے سے پیسے کماتے مطلب اس کو ریسائیکل اور کمپوشٹ ہاں تو یہ اب دیکھتے ہیں کہ ساؤتھ کوریا جو ہے تو لیمن ایڈ بناتی ہے کوئی اگر سر اس کے اندر تریز ہی نہیں ہوتی ہے جو رہ جاتی ہے سب بیگوں میں ہوگی اچھا مزا ہے بارال اپنوں کو بھی سر ہدایت دینی چیئے جلانہ بند کرو نظام بہتر کرو لیکن کتنے نظام ٹھیک کریں کوئی بھی ٹھیک نہیں ہوگا سر کیا کروں لیکن مضبط کر دیتے کہ سب کچھ ٹھیک ہو رہا ہے ہم بات کریں یہی کافی دیکھیں نہیں نہیں اب کورے سے پوری دنیا پیسے کماتی ہے نا تو نورت کوریا نے اپنے پیسے ساؤتھ کوریا کو دینی ہے یہ پیسی ہے صرف اب یہ لگ نہیں تھا eventually یہ پیسے ہی بنے سر اس نوٹ پر کر لیتے تھے ٹھیک کر دی آپ ھیک